اسلام علیکم فرینڈز ڈی اے پی سبسیڈی ویریفکیشن سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پیمٹ زائیہ نہ ہو سکے مطلب کون کون سی چیزیں آپ نے زیرے گوھر رکھنی ہیں اس کے بعد آپ نے ویریفکیشن کروانی ہے تو وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کون سی ویریفکیشن سے پہلے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کون سی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے اس سے آپ کس طرح سے باش سکتے ہیں ان تمام باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ویریفکیشن سے پہلے ویریفکیشن سے پہلے یہ معلوم کریں کہ آپ جب ویریفکیشن کروائیں گے تو آپ کی سبسڈی تیل کو تو نہیں ہوگی مطلب آپ فیلڈ افیسٹ سے پہلے معلوم کر لیں کہ ویریفکیشن کے بعد پیمنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اگر لوگوں کی سبسڈی تیل کو ہو رہی ہے تو آپ ویریفکیشن نہ کروائیں کیونکہ بعد میں پیمنٹ نہیں آتی دوبارہ سے پھر تیل کو کے بعد دوبارہ سے پھر کوپن ویریفائیڈ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو ویریفکیشن کروانی پڑے گی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویریفکیشن نہ کروائیں اور اس کے بعد دوسری چیز کا یہ خیال رکھیں کہ آپ نے ایک ماہ میں کتنی سبسیڈی وصول کی ہے اگری کلچر کی سبسیڈی جو ہے خدوں کی وہ کتنی وصول کی ہے پچیس ہزار سے کم سبسیڈی آپ نے وصول کرنی ہے اگر ایک ماہ کے اندر آپ پچیس ہزار سے اضافی زیادہ سبسیڈی وصول کریں گے تو وہ ٹیل کو ہوگی جو پہلے آپ نے وصول کر لی اس کے بعد جو پچیس ہزار لیمٹ میں آتی ہوگی وہ سبسیڈی آپ کی ٹیل کو ہو جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کی ویریفکیشن والی سبسیڈی رہتی ہے تو وہ اگلے مہینے میں جا کے جب منت چینج ہو جائے گا تو اس وقت آپ اس کو ویریفکیشن کروائیں اور اب جانتے جی کون سی سبسیڈی ٹیل کو ہو رہی ہے تو رائی سیڈ کی سبسیڈی جو تھی وہ ٹیل کو ہوگی کارٹن سیڈ کی سبسیڈی نہیں آ رہی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کنفرم نہیں ہے کچھ لوگوں نے چیک کیا ہے کہ ان کے ووچر جو ہیں وہ ویریفائیڈ آ رہے ہیں مطلب جب کوپن نمبر سینڈ کرتے ہیں تو اس کا ریپلائی میس جاتا ہے آپ کا کوپن پہلے سے استعمال شدہ ہے اور پیمٹ ابھی تک ان کی نہیں آئی اور اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کی سبسیڈی ٹیل کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آٹو سبسیڈی تو آپ جو ووچر آپ نے استعمال کیا ہوا ہے پہلے سے اس کو دوبارہ سے سینڈ کریں اگر آپ کا ریپلائی میس جاتا ہے اس ووچر کا کہ آپ کے ووچر کو پہلے ادائیگی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی سبسیڈی انہوں نے بھیج دیا ہے وہ ٹیلکو ہو گئی ہے یا آپ کے کونٹ میں آ گئی ہے تو جب ٹیلکو ہو جاتی تو اس وقت یہ میس جاتا ہے اگر آپ کی سبسیڈی انہوں نے بھیجی نہیں ہے تو اس ووچر کا ریپلائی میسج یہ آئے گا کہ آپ کا کوپن پہلے سے استعمال شدہ ہے جب اس کی پیمٹ آ جائے گی تو اس کا ریپلائی میسج آئے گا کہ آپ کے ووچر کو پہلی ادائیگی کے لیے بھیج دیا گیا ہے تو ابھی آٹو کارڈز کی جو سبسیڈی آٹو آ رہی ہے ڈی اے پی کی نیٹرو فاس کی وہ ووچر آپ نہ لگائیں کیونکہ اگر ٹیل کو ہو رہی ہے سبسیڈی نہیں آ رہی چوبیس گھنٹے میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیل کو ہو رہی ہے تو ابھی تک کوپن سینڈ نہ کریں اگر ویریفکیشن والے آپ کوپن سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کار سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ویریفکیشن سے ہی آئے گی جب ویریفکیشن صحیح طور پر ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ ویریفکیشن کروالیں